فردیس میں ہے وہ تو سالگیرہ وغیرہ منانا پسند نہیں کرتا لیکن اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ میکر میں جا کے سالگیرہ مناتی ہیں تو وہ گناہ آگا ہے اور ان کو بھی تم روک دو لیکن نہیں رکیں گے تمہارا فرض ہے روکنا اس کے بعد گناہ ان پہ ہوگا جتنی سالگیرہ میں پیسے خرچ کرتے ہو اتنے پیسے خیرات کر دو اتنے پیسے قرآن لے کے کتابیں گے کے مدر سمید دے دو جب تک پڑھی جائیں گے تمہاری اولاد کے لیے دعا ہوگی یہ کیا سالگیا یہ تو انگریز ہوں گی رس میں عالم اگر درست دے رہا ہو تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں یہ کہاں ہے کہ عالم درست دے تو مندے ہو جاؤ عقیق پتر کا انگوٹ ہی پہنے جو بردی آئے پہنو عقیق پہنو زبزت پہنو فیدہ شرح کوئی نہیں ہوتا یہ سوچوں کہ نفع ہوتا ہے یہ نفع نہیں ہوتا اگر نفع ہوتا تو پھر حجر اسود بھی نہ ہوتا حجر اسود سے قیمتی پتر کوئی ہے جو جنت سے آیا ہے حضرت عمر اس کو بھی کہہ انہیں نکلا تو نفع ہوتا تو نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو میں نے دیکھا حضور نے بوسا دیا ہے تو میں بوسا دے رہا ہوں یہ عقیق نہ رکھو باقی جو مرضی آئیں گوٹھی پہنو کہتے ہیں کہ میرے مالدین فورت ہو گئے ہیں میں حرم میں رہتا ہوں ان کے لئے یہ دعا کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کے لئے تواف کرو ان کے لئے عمرہ کرو ان کے لئے حج کرو ان کے لئے صدقہ و خیرات کرو ہندوستان میں ہمارے تبلیغی جماعت کے مرکز میں اختلاف ہے اللہ سے اختلاف قدر فرمائے اللہم اعلق بين قلوبهم واصلح ذات بینهم وحدهم